دردوں کی دوائیاں ناظرین ہر دوائی کا ایک اچھا اثر ہوتا ہے اور ایک برا اثر ہوتا ہے آپ کے جسم میں یہ کچھ تبدیلیاں لارہی ہوتی ہیں جب ہم دردوں کی دوائیاں ایک لمبے عرصے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کے نقصانات ہیں ہمارے جگر پہ اور ہمارے گردوں پہ تو آج یہ ساری چیزیں ہم ڈیسس کریں گے اور ہم بتائیں گے کہ دردوں کی دوائیاں قابل لینی چاہیے کس حد تک ضروری ہیں کس طرح کا درد ہو تو لینی چاہیے یا آپ اس کو ویسے ہی کسی حوالے سے کسی چیز سے ٹھیک کر سکتے ہیں تو ہم اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں ساتھ رہیے گا ناظرین انسان جب زندہ ہوتا ہے تو ایک درد ہی اس کی زندگی کی پہچان ہے وہ درد ہی بتاتا ہے کہ یہ انسان زندہ ہے کیونکہ جو مر جاتا ہے جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے اسے کسی قسم کا درد نہیں ہوتا تو ہم اتنا اکتا چکے ہیں اس درد سے ہلکا سا جسم میں درد ہوا سار درد ہوا یا کوئی مسئلہ ہوا ہم نے پین کلر درد کی دوائیاں دھڑا دھڑ کھانا شروع کر دی اب دردوں کی بھی اقسام ہوتی ہیں کچھ مائلڈ ہوتے ہیں کم درجے کے درد ہوتے ہیں موڈریٹ درمیانے درجے کے اور سویر یہ کیٹیگریز ہیں درد کی کم درد ہوتا ہے درمیانہ درد ہوتا ہے اور شدید درد ہوتا ہے اسی طرح دردوں کی دوائیوں کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں کم درد میں استعمال ہونے والی کچھ دوائیاں ہوتی ہیں کچھ درمیانے کچھ سویر تو کچھ اب ہم چلتے ہیں کچھ سیمپل دردوں کی دوائیاں ہوتی ہیں جن میں پیرستمول سر ریفرست ہے اس کے بعد ہم آجاتے ہیں مائلڈ مائلڈ میں کچھ ایسی دوائیاں ہیں جو اس سے ہٹ کے ہوتی ہیں اس سے سخت ہوتی ہیں شدید درد کی طرف نہیں موڈریٹ کی طرف اثر کرتی ہیں ان میں انسیڈز آ جاتے ہیں تو نان سٹری رائیڈل انٹی انفلمیٹری ڈرگز جو ہوتی ہیں انسیڈز وہ کٹیگری اور تیسری جو ہے شدید والی اس میں سرف رہست جو ہے وہ ہے ناظرین ٹراما ڈال یہ شدید درد میں استعمال ہوتی ہیں اب ان سب کے نقصانات بھی ہیں سب کے فوائد بھی ہیں یہ ہم دیکھیں گے کہ کتنے عرصے تک استعمال کر سکتے ہیں اور کیوں ضروری ہیں اور درد بہت سے اقسام کی ہوتے ہیں سر کا درد ایک اور کٹیگری ہے نیروولوجک پین ایک اور کٹیگری اسابی درد جو ہوتا ہے پتھوں کا کھچاؤ ایک اور کٹیگری ہے میدے کا درد اور کٹیگری ہے گیسٹریٹس وغیرہ ہو جاتا ہے اور پیٹ کے اندرونی درد جو ہوتے ہیں وہ ایک اور کٹیگری ہے اور ہر کیٹیگری میں ایک الہدہ کیٹیگری کا پین کلر ہم استعمال کریں گے یہ نہیں ہے کہ تمام دردوں کے لیے پیراسٹرمول چلے گا یا تمام دردوں کے لیے ہی ہم ٹراما ڈال چلائیں گے نہیں کبھی ایسا نہیں ہوتا لیکن عام پریکٹس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ گھروں میں جو باکس موجود ہوتا ہے ہر بندہ گھر میں ڈاکٹر ہوتا ہے ہر بندہ ہی اپنی مرضی سے پین کلر لے رہا ہوتا ہے اور ان کا جو لانگ ٹرم یوز ہے وہ آپ کی کیڈنی فیلئر کرتا ہے اب گھٹنے کے درد کے لیے کسی ڈاکٹر نے فرض کہ آپ کو ڈیکلوران ڈیکلوفینک سوڈیوم لکھ کے دیا ہوا ہے تو آپ نے وہ دوسری دفعہ ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی آپ نے ڈیکلوران پرچیز کر کے وہ کھانا شروع کر دیا اور ایٹ ڈی انڈ جب عرصہ زیادہ ہو گیا تو اس نے آپ کو کیڈنی فیلئر کر دیا سوڈیوم ریٹینشن ہونا شروع سوڈیوم آپ کے گردے میں سیو ہونا شروع ہو گیا جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جب بلڈ پریشر ہائی ہو کسی نہ کسی انسیڈنٹ میں وہ پیشنٹ چلا گیا تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے موالج سے مشورہ کرنا چاہیے کہ ہم کس کنڈیشن میں کون سی پین کلر نے یا اس کی ضرورت ہے بھی یا نہیں تو ہم باری باری کیس ٹو کیس دیکھیں گے یہ سیف پین کلر ہے اگر آپ گردے کے امراض میں بھی مبتلا ہیں تو یہ پین کلر لے سکتے ہیں آپ ایک گولی پین کلر کی یا دو گولیاں لے سکتے ہیں مختلف نام کے ساتھ آتی ہے پینا ڈال کے نام ساتھ ہے کال پول کے نام سے آج میں نام اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ ویڈیو خاص ان لوگوں کے لیے جو پین کلر کو اپنے خوراک کا حصہ سمجھتے ہیں جو وہ شاپنگ کرنے جاتے ہیں خواہ مخواہی دو پتے پینہ ڈال کے لے لیتے ہیں پیرسترمول کے کہ کام آئے گی اور وہ کام ایسی آتی ہے کہ آپ اسی پہ ہی لگے رہتے ہیں نام لینا اس لیے مناسب سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو ان کی شناخت بتا دی جائے ان دبائیوں کی کہ کون سا برینڈ جو چال رہا ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے اور کون سا آپ نے نہیں لینا تو پیرسترمول یہ آپ کیڈنی ڈیزیز میں ہیں بھی تو آپ کے لیے مفید ہے اثر کرے گی دوسری بات پیرسترمول کے ساتھ پھر کچھ کمبینیشنز آگئیں وہ کیوں آگئیں سردرد ہے آپ کا آپ نے پیرسترمول لے لی ٹھیک ہو گئے پینہ ڈال سے اب اس کے ساتھ پٹھوں گا کھچا ہو ہے تو آپ کیا کریں گے اب پیرسترمول کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور سالٹ جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے تاکہ کمبینیشن ہو جائے ان کا وہ بھی آپ کے گردوں کے لیے کسی حد تک ٹھیک ہے سیف ہے اور فینہ ڈین سٹریٹ یہ مختلف نام سے برینڈ کے نام سے آتی ہیں مارکیٹ میں آویلیبل ہیں جیسے آپ ویل جیزک کہتے ہیں اس کو جیسے ڈائے جیزک پی کہتے ہیں جیسے نیوبرل فورڈ کہتے ہیں اس کو تو یہ جو نام ہے یہ بھی اگر آپ کیڈنی ڈیزیز میں ہیں تو یہ لے سکتے ہیں اس میں پٹھوں کا کھچاؤ ساردرد جسم درد یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں یہ آپ کو ٹھیک کرتی ہیں اب ہم آ جاتے ہیں دوسری طرف انسیڈز جو ہیں وہ میں انڈ میں ڈیسیز کروں گا ان کے نقصانات بھی زیادہ ہیں وہ میں انڈ میں ڈیسیز کروں گا اب ہم آ رہے ہیں دوسری شدید والی سوئر والی کیٹیگری کی طرف مائلڈ سے سوئر کی طرف ہم جا رہے ہیں تو اس میں یہ ہے اس میں ٹراما ڈال کا جو سارٹ ہے وہ سب سے اہم ہے اور وہ آپ لے سکتے ہیں ٹراما ڈال کے ساتھ کمبینیشن پیرسٹرمول کا بھی آ رہا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے آپ لے سکتے ہیں جیسے ٹرامال کے نام سے آتا ہے اسی طرح اور بھی اس کے کافی سارے ہیں سیمرال، انفورٹ اس طرح کافی سارے نام ہیں تو ٹرامال جو ہے ٹراما ڈال جو ہے یہ اوپیائیڈ ہوتے ہیں یہ نارکوٹیک انالجیزکس ہوتے ہیں اوپیائیڈز ہوتے ہیں یہ غنودگی پیدا کرتے ہیں شدید درد کو ختم کرتے ہیں ان سے کونسٹیپیشن ہوتی ہے ان سے کبز ہوتی ہے ان سے آپ کو نوزیا یا الٹی کی کیفیت ہوتے ہیں یہ ہمیشہ انٹی ایمیٹک ڈراغ کے ساتھ لیا جاتے ہیں مطلب ہے ٹرامال آپ نے لیا ہے اگر ٹراما ڈال لیا ہے آپ نے تو اس کے ساتھ آپ موٹیلیم وغیرہ لے لیں کوشش کریں کیوں یہ کبز کرتے ہیں یہ الٹی کرتے ہیں یہ غنودگی کرتے ہیں اور انفلیکٹک جو رییکشن ہوتا ہے وہ تو ہر دوائی کا ہوتا ہے وہ تو پاسیبل مائنڈ میں ہوتا ہے یہ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو مین چیزیں ہیں یہ اس کی کرتا ہی ٹراما ڈال جو سالٹ ہے یہ اس سے ہوتی ہی ہوتی ہیں غنودگی ہوتی ہے اس سے کونسٹیپیشن ہوتی ہے اس سے نوزیا اور اس سے اپنا وومٹ ہے یہ اس کے اثرات ہیں یہ ہوتے ہیں لیکن یہ شدید درد میں بھی کام کرتا ہے اور بہت اچھا کام کرتا ہے اب ہم آجاتے ہیں انسیڈز کی طرف نان سٹیرائیڈل انٹی انفلمیٹری ڈراغ اب فرض کیا گردے میں پتری ہے سویلنگ ہے سوزش ہے اور اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو اس صورت میں یہ انسیڈز دیے جاتے ہیں کوشش کی جائے کہ انسیڈز کم سے کم استعمال کیے جائیں بلکہ نہ کیے جائیں کتی طور پر نہ کیے جائیں خاص طور پر وہ لوگ جو گردے کے امراض میں مبتلا ہیں وہ کتی طور پر انسیڈز کا استعمال نہ کریں کیوں یہ کڈنی فیلیر کرتا ہے سوڈیم ریٹینشن کرتا ہے اور یہ آپ کے سوزش کو بڑھا سکتا ہے اور سب سے بڑی وجہ اس کی گیسٹریک السر گیسٹریک السر جو ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے یہ انسیڈ انسیڈ انڈیوسڈ گیسٹریک السر یہ موسٹ کیس آتے ہیں مطلب ہے کہ آپ کے میدے کی جھلی کو خراشیں اور زخم کرتا ہے جو بہت پین فول ہوتا ہے کوئی بھی اب چیز کھا نہیں سکتے نمکین چیز جیا کوئی آپ مسالے جات استعمال کریں گے تو اندر جا کے جیسے آگ لگتی ہے یا زخم پہ کوئی چیز جاتی ہے ایسے ہوتا ہے یہ گیسٹریک السر کی نشانی ہوتی ہیں تو یہ انسیڈ سے ہوتا ہے ان سے بچے جائے ان کا مین جو سالٹ ہے آپ لیتے ہوں گے بزار سے بروفن ایبوپروفن سنفلیکس ڈیکلوران اور کافی سارے اور بھی ہیں نیمز وغیرہ کافی ساری کیٹیگریز ہیں میں سب کے نام نہیں لے ستا یہ مارکیٹ میں چلنے والی مین جو دوائیاں ہیں یہ میں آپ کو اتا رہا ہوں یہ اپنے ہرگز نہیں لینی خاص طور پر گردے کے امراض اور میدے کے امراض میں مبتلا لوگ یہ ہرگز نہ لیں ان سے بچا جائے اگر لینی ہے تو ڈاکٹر کی ہدایت پہ لیں اور یہ دو سے تین دن یا میکسیمم پانچ دن کے اندر یہ لے رہے ہیں دوائیاں اور کافی لمبے عرصے تک لے رہے ہیں گھٹنوں کا پین تو ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا یہ ایک اور بات ہے آپ اپنے گردے خراب کر بیٹھے ہیں آپ میدے کا آلسر کرا بیٹھے ہیں اپنے آپ کے ساتھ تو یہ تو کوئی سائنس نہیں ہے کوئی یہ آپ کو اچھا نہیں کہے گا آپ اپنے موالج سے مشورہ کریں کہ انسرز اگر ہم کھا سکتے ہیں تو کس حد تک کھا سکتے ہیں کتنی پوٹینسی کھا سکتے ہیں کتنے دنوں کے لئے کھا سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے خوراک کا حصہ بنا لیا سالوں سال چلتی رہی تو ان سے یہ پرابلمز ہمیں کریئٹ ہوتی ہیں اور تیسری کٹیگری آ جاتی ہے وہ درد جو پیٹ کا درد ہوتا ہے مطلب ہے کہ مسکلر یا جسے ہم کہتے ہیں کہ سباز موڈک کھچاؤ اندر پیٹ کے اندرونی جلیوں میں کھچاؤ کا درد جو ہوتا ہے اس میں کیا استعمال کریں اس میں ایک سارٹا تھا ڈروٹا ویرن جس سے جو ہم کہتے ہیں بسکو پان بھی ہے اور نوسپا بھی ہے اس کٹیگری میں یہ چیزیں انٹی سپازموڈک ڈراغز جو ہوتی ہیں ہمیں وہ دینی ہوتے ہیں اس میں ہمیں ڈیکلوران ایبو پروفن پیراسترامول ٹرامال ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ وہ ایک اور قسم کا درد ہے اس میں نوسپا اس میں بسکو پان یہ پیٹ کے درد کے لئے استعمال ہوتی ہیں کر سکتے ہیں اب ایک اور کٹیگری ہے نیورالجک پین آسابی درد جو دماغ سے ریشی آتے ہیں ان کا درد چوبنا یہ چیزیں ان میں ایک اور چیز آتی ہے گابا پینٹن گابا پینٹن جو ہے یہ نیورالجک پین میں ہم استعمال کراتے ہیں اور یہ ان سارے پین کی لئے سے ایک ڈیفرنٹ کٹیگری ہے تیسری ہے میدے کا درد گیسٹریٹس یا گیسٹرک ان میں جو ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ ان سب سے ڈیفرنٹ ہے ان میں ہم پی پی آئیز استعمال کرتے ہیں ان میں سوڈیم بائی کاربونیٹس وغیرہ استعمال ٹرائی سیل جس کو ہم کہتے ہیں گویسکان شربات ہوتی ہے یا اومیپرازول ایس اومیپرازول ہم یہ چیزیں جس طرح رائزک آپ لیتے ہیں نیگزم لیتے ہیں ٹیف ٹوینٹی فورٹی یہ کیپسول جو لیتے ہوتے ہیں یہ میدے کے درد کے لیے ہوتے ہیں یہ مطلب ہے کہ ہم نے آپ دیکھا کہ ہر جسم کے ایک ایک حصے کا الہیدہ درد ہوتا ہے اور اس کی الہیدہ میڈیسن ہوتی ہے کچھ دردوں کی دوائیاں ہوتی ہیں کچھ ان دردوں کی ٹریٹمنٹ کی دوائیاں ہوتی ہیں ان علامات کی دوائیاں ہوتی ہیں ان علامات کو دور کر کے ہم درد ختم کر سکتے ہیں ڈریکٹ درد ان سے تعلق نہیں رکھتا ہوتا تو ناظرین ان کی مختلف قسم کی دوائیاں ڈیسکس کی کون کون سی دوائیاں کتنی دیر تک لے سکتے ہیں یہ ہم نے ڈیسکس کیا تو کوشش کریں اپنے معالج کے مشورے سے کریں اور سب سے بڑی بات کہ آپ دوائیاں استعمال کرتے دوران یا کرنے سے پہلے یا کرنے کے بعد جب بھی اپنا کرٹنین لیول چیک کروائیں تو اس کے ساتھ ایسٹی میٹڈ جی ایف آر ضرور کریں لیب والے کو کہیں کہ ایسٹی میٹڈ جی ایف آر ریزائٹ میں آنی چاہیے ای جی ایف آر اسے کہتے ہیں گرو میرل فلٹریشن ریٹ یہ آپ نے لازمی کرانا ہے کیوں اس سے ہمیں گردے کے فنکشن کا پتا چلتا ہے کہ کتنا ہے ہم تو دوائیاں کھائی جا رہے ہیں ہمیں پتا نہیں گردہ کتنا ڈیمیج ہو رہا ہے یا اس ٹھیک ہے یا اس کا فلٹریشن ریٹ کیا چل رہا ہے تو یہ لازمی کروائیں ناظرین امید ہے آپ کو ٹاپک پسند آیا ہوگا اللہ آپ کو خوش رکھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ